بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بار بار پاکستان ہی عوام کا دھیان دلانا چاہتا ہوں اور ایک چیز اس ہارڈیو لاغ میں ڈسکس کرنی ہے وہ یہ کہ پاکستان ڈفال کی طرف جا رہا ہے اب اس کے کون سیکنسز کیا ہوں گے کس طرح سے ہوں گے میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ لوگوں کو پیسے سیو کرنے نہیں چاہیے اور پیسے اگر سیو کرنا چاہتے ہیں تو گولڈز میں سیو کیجئے روپی کی کوئی ویلیو نہیں رہنے والی ڈالر ہو تو ڈالر میں سیو کر لیجئے لیکن روپی کی کوئی بھی ویلیو رہنے والی نہیں ہے آنے والے دنوں میں سو یہ تمام تر چیزیں ہم اس ہارڈیو لاغ میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلی چیز میں نے تین چار کلیم کیے تھے عرشت شریف کے ڈیٹ کے حوالے سے جو اس کو شہید کیا گیا ایک تو اس کو پکڑا گیا تھا اس کے بعد اس کو شہید کیا گیا تھا اس کے علاوہ ایک اور کلیم یہ تھا کہ دبائی کے اندر سے بھی اسے بھگایا گیا تھا اس کے علاوہ ایک اور کلیم یہ تھا کہ یہ جو قتل ہوا ہے یہ مریم نواز کی مرضی سے ہوا ہے مریم نواز میجر جنرل ڈی جی سی فیصل نسیر اور اس کے بعد ناصر بٹ ان تمام تر لوگوں نے مل کر یہ قتل کیا ہے اس کے علاوہ اس میں لنڈن انٹیلیجنس اس کو ہنٹریٹ پرسن تمام تر چیزیں معلوم ہیں وہ بھی اس معاملے کے اوپر خاموش نہیں ہے وہ چپ چاپ کر کے نواز شریف کی حمایت کر رہی ہے اگر نواز شریف لنڈن کے خلاف موں کھولے گا تو نواز شریف کے خلاف بھی یہ سارے کے سارے ثبوت لے کر آ جائیں گے سو اسی طرح سے ہمارے لیڈر کمپرومائز ہوتے ہیں مریم نواز کی سب سے بڑی غلطی یہ کہ وہ امیچور ہے امیچور مطلب ایسی ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا سپوائلڈ کڈز جسے کہتے ہیں کہ وہ بگڑے ہوئے بچے سو مریم نواز ان بگڑے ہوئے بچوں میں سے پاپا کی پری جسے کہتے ہیں پاپا کی پری ہوتی ہے جسے سو یہ وہ پاپا کی پری ہے جو چاہتی ہے کہ جو میں کہوں وہ ہو جائے پاپا یہ کر دو پاپا وہ کر دو پاپا میں یہ چاہتی ہوں پاپا وہ کر دو سو اس طرح کی چیزیں کر دیئے اب اس کی وجہ سے اس کی منٹالیٹی ہو گئی یہ کرمنل اور اس کی وجہ سے یہ تمام تر چیزیں اس نے کروا دی اس کو پہلے بتایا گیا تھا ڈی جی سی فیسل ناصر کی طرف سے ہمارے پاس یہ کیپیبلیٹی ہے اگر آپ کروانا چاہتی ہے تو ہم کروا دیتے ہیں اگر میں یہاں پر آپ کو exactly بتاؤں تو ڈی جی سی فیسل نصیر نے مریم نواز کا کندھا استعمال کیا ہے یہ جو ہوتے ہیں نا military bureaucrates وغیرہ یہ بڑے psychology کے expert ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے اگلا کیا چاہتا ہے اگلے کا temper کیا ہے اس حساب سے اس کے سامنے وہ باتیں کرتے ہیں جس سے اگلا خوش ہو جائے اگلا convince ہو جائے سو ان کی psychology کے اندر بڑی اچھی degree ہوتی ہے کیونکہ یہ بچپن سے ہی چمچہ گری کر کے اوپر کی ranks کے اوپر آتے ہیں merit کا سسٹم تو ہے نہیں سو ان کو پتا ہے کہ چمچہ گری کیسے کی جاتی ہے اسی طرح سے اس نے بھی بھاپ لیا ہوگا کہ مریم نواز اس کو قتل کروانا چاہتی ہے اور اس کے حوالے سے اس نے options وغیرہ پیش کر دیا ہوں گے قتل کے اندر تاکہ ہم سارا کا سارا الزام ان کے اوپر ڈال دیں گے مطلب ایک deception وہاں پر create کیا کینیا کے اندر کہ اس کو تو کینین پولیس نے ماری ہے اگر وہ deception ناکام ہوتا ہے تو دوسرا deception یہ ہوگا کہ مریم نواز کے کہنے کے اوپر ہوا ہے لیکن actually میں مریم نواز کو کس نے convince کیا کس نے offer دی کس نے مریم نواز کے سامنے اس طرح کی choices پیدا کی psychological manipulation کی جس کے بعد مریم نواز نے یہ سب کچھ کیا spoil kit تو ہے نفرت میں بھری پڑی ہے books سے بھری پڑی ہے تو books کے اندر یہ سارے کے سارے کام کر دی ہے اب یہ وہ linear line ہے case کی جو تمام تر clear ہو چکی ہے جو ہمیں exactly پتا ہے کہ قتل کس کے کہنے کے اوپر کیا کون کون involvedہ کیسے کروایا گیا یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے clear ہو چکی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو court میں کسے prove کیا جائے گا اور court میں پاکستانی court کے سامنے کیسے prove کیا جائے گا پاکستانی court اس کیسے کو لے گی یا نہیں لے گی پاکستانی court اس کو technical knockout کر دے گی میں بتاتا ہوں کسے قتل ہوا ہے کینیا کے اندر weapons وہاں پر ہوئیں گے ساری کی ساری investigation وہاں پر ہو رہی ہے اگر پاکستان کے اندر اس کے اوپر inquiry بیٹھی بھی تو پاکستان کے اندر F.I.R نہیں کاٹی جائے گی F.I.R نہیں کاٹی گئی تو پاکستان کے اندر کس طرح کی registry ہوگی کس کو nominate کیا جائے گا اگر آپ اس معاملے کو سلجھانا چاہتے ہیں بڑا ڈائریکلی سلجھانا چاہتے ہیں تو نیا آرمی چیف آئے دس جوتے مارے فیصل نصیر کو سارا کچھ بتا دے گا توتے کی طرح بتا دے گا اور یہ بہت سارے ایسے جنرلز ہیں جن کو پکڑ کے الٹا ٹانگ دیا ہے آرمی والوں نے اس کے بعد ان جنرلوں نے وہ وہ چیزیں قبول کیے ہیں جو وہ پہلے کبھی بھی نہ قبول کرتے سو اگر یہ کیس کو آپ نے منطق کی انجام تک پہنچانا ہے تو ایک ایسا آرمی چیف آئے جو اس کیس میں انٹریسٹڈ ہو جو اس کیس کے تمام تر پہلو کو کھوجنا چاہتا سو دس جوتے پڑیں گے یہ برگیڈیز وغیرہ کو سب کچھ توتو کی طرح بولنا شروع کر دیں گے اور گوائی بھی دینا شروع کر دیں گے مریم نواز کے خلاف اور اس ناصر بھٹ کے خلاف ورنہ یہ جو کیس آپ سمجھ رہے ہیں یہ بہت لمبا پروسس ہے اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلنے والا اس کیس میں آئے یہ میں آپ کو کٹیگوریکلی بتا دیتا ہوں کہ ایسے نہیں ہوگا اگر آپ نے اس کیس کو حل کرنا ہے تو جی ایچ کیو ٹیک آن کرے کہ اس کو دو منٹ نہیں لگیں گے سارے کے سارے معاملہ حل ہو جائے گا اب آتے ہیں پاکستان کی ڈیفالڈ کی طرف یہ بھی آپ دیکھیں پاکستان کے اندر کتنا علب ہے اتفاق ہے اس آگڈار آ رہا تھا کوتا ہوا آ رہا تھا کہ میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا تو میں نے اسی ٹائم پر بولا تھا کہ یہ بندہ آنے دو اس کو آنے دو اس کو لگ پتا جائے گا کہ پاکستان کی ایکانومی کا حشر کیا ہوا ہے اور اس کو کرنا کیا ہے اور اس کا ہوتا کیا ہے یہ بھی آپ کو لگ پتا جائے گا ایکچولی میں یہ لوگ پتا ہے کیا سوچ رہے تھے یہ لوگ سوچ رہے تھے کہ ہم پاکستان کے اوپر آئیں گے اور اس کے بعد ہم دنیا سے کرزہ لینا شروع کریں گے اور دنیا کو کنونس کریں گے کہ آپ یہاں پر انویسٹ کرو یہ کرو یہاں سے کرزہ لو پھر یہاں پر یہ پروجیک لگا وہ پروجیک لگا اس پروجیک میں سے ہم کیک بیک وگرہ لے لیں گے چائنہ کے پاس گئے چائنہ نے لات مار کر باہر فیک دیا کوئی ضرورت نہیں ہے سعودیہ کے پاس گئے سعودیہ نے بھی لات مار کر باہر فیک دیا کوئی ضرورت نہیں ہے اسی طرح سے UAE دبائی دعا سارے کے سارے عرب ممالک سے بھیک مانگنے گئے کسی نے کچھ بھی نہیں دیا تو ان کو لگ پتہ گیا کہ یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ملنے والا ہمیں سو ایکچولی میں اب ان کے سامنے وہ چیلنجز آگئے کہ پاکستان کی ایکونومی کو تو ایکچولی میں ٹھیک کرنا پڑے گا اس کے لیے بڑے کٹس لگانے پڑیں گے بہت ساری چیزیں کرنی پڑیں گے سو وہ کیسے ہوں گے سو یہ وہ چیزیں تھیں جس کو یہ اساق ڈا ٹولا اور نواشری والے سب آوائیڈ کرنے کی چکر میں بیٹے ہوئے تھے لیکن اب تو ان کے گلے میں پڑ گئی ہیں اب کیا کریں گے اب یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان ڈیفولٹ کی طرف جارہا ہے ڈیفولٹ کی طرف کیوں جارہا ہے پاکستان کو ڈیسمبر کے اندر تقریبن 15 بلین ڈالر چاہیے میں بتاتا ہوں کیسے چاہیے جس میں سے 7 بلین ڈالر ہمارے ایمپورٹس کے لیے چاہیے جو ہم باہر سے سامان مانگواتے ہیں اس کے علاوہ 5 بلین ڈالر سے زیادہ ہم نے ڈیٹ ریپیمنٹ کرنی ہے اس کے علاوہ ایک اور انٹریس سرویس ہے اس کو پے کرنے کے لیے ہم نے 3 سے 4 بلین ڈالر دینے ہیں سو یہ ہو گئے 15 بلین ڈالر اب ہمارے ٹوٹل فورین ایکسچینج ریزرورز ہیں وہ ہیں 7 بلین ڈالر کے قریب ساتھ ساڈے ساتھ میرے خیال میں last time statement آئی تھی کل ہی دیکھی تھی میں نے 8 بلین ڈالر کے قریب بتانے کی کوشش کی تھی 8 بلین ڈالر اگر ہم نے یہ بھی دے دیئے تو ہمارا فورین ایکسچینج ہو گیا اس کے علاوہ lc's پڑی ہوئی ہیں جو ساری کی ساری lc's بند کر دی گئے ہیں وہ کھولی جائیں گی تو پھر جو private sector کا منی ہے وہ بھی پاکستان سے باہر چلا جائے گا جو کہ ہارڈلی 7 سے 8 بلین ڈالر کے قریب بنتا ہے وہ بھی پاکستان سے فلوٹ ہو جائے گا اس کے بعد آتا ہے کہ 5 بلین ڈالر کا ہم نے debt دینا ہے وہ کہاں سے دیں گے یا تو ہم debt دیں یا تو import نہیں مانگوائیں گے اگر debt دے دیا تو import نہیں آئیں گے imports نہیں آئیں گے تو پاکستان کی جو بجلی ہے گیس ہے پاکستان کے جو raw materials ہے پاکستان کی جو industry ہے وہ کیسے چلے گی وہ نہیں چلے گی تو inflation بڑھے گی کیونکہ یہاں پر economy slow ہوگی سو یہ وہ چیزیں جس کے اندر یہ بری طرح سے فس گئے ہیں یہ باجوا کے چکر میں لگ کے پورے پاکستان کی ٹھک گئی ہے اور ایسی ٹھکی ہے کہ عمران خان بھی بھاگ گیا ہے میں فرنکلی بتا رہا ہوں آپ کو میں فرنکلی بتا رہا ہوں آپ کو عمران خان بھی اب پیچھے اٹھ کر بیٹھ گیا ہے کہ میں نہیں آنے والا اب اس حکومت میں یا تو مجھے election کروا کے مکمل حکومت کا mandate دو پانچ سال کے لئے ورنہ میں ابھی بلکل بھی نہیں آنے والا انٹرم گورنمنٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں بننے والے اور کسی بھی سیٹ اپ کا ایسا عمران خان ان لوگوں کے ساتھ نہیں بننے والا اور یہ بلکل اچھا موو ہے عمران خان کا یہ وہ موو ہے جس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور یہ لوگ بتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ جارہے عمران خان کے پاس کہ اب عمران خان کے ساتھ ایک political dialogue کریں گے ہم عمران خان کو convince کریں گے کہ آپ ہماری حمایت کریں یہ کریں وہ کریں عمران خان نے بلکل صحیح فیصلہ کیا ہے کسی کی کوئی حمایت کی ضرورت نہیں ہے چپ چاپ پیچھے بیٹھ جاؤ یہ سارا تماشات دیکھو اب اور یہ جو لوگ عمران خان کے ساتھ political dialogue کرنا چاہتے ہیں یہ اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ یہ بڑے democratic ہیں یہ بڑے liberal ہیں یہ بڑے absorbing ہیں یہ opposition کو absorb کرنا چاہتے ہیں نہیں actually میں ان کی ٹھک گئی ہے ایسی ٹھکی ہے ایسی ٹھکی ہے کہ ان کو یاد آ جائے گا کہ دوبارہ حکومت نہیں لینی ہے پاکستان کے اندر کیونکہ اب ان کو پتا ہے کہ یہ default کرنے کی طرف جا رہے ہیں دوسری چیز ان سے army chief اگرہ نہیں لگایا جا رہا تیسری چیز ان کو بھاگنے کے لیے کوئی رستہ نہیں مل رہا سو یہ چاہتے کہ عمران خان کے ساتھ کچھ negotiate کیا جائے اور عمران خان کو بھی اس setup کا حصہ بنایا جائے اور پھر عمران خان سے political support مانگا جائے مطلب عمران خان کا political capital اپنی نالائکیوں کو چھپانے کے لیے استعمال کیے جائے اور اس کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ president عارف الوی article 235 of the constitution آپ پاکستان invoke کرے جس کے مطابق جو salaries ہیں تمام تر working class کی salaries ان کو کٹا جا سکے ان کے اندر 10% 20% کٹا جا سکے pensions کو 10% 20% کٹا جا سکے جس کے بعد یہ کہیں گے کہ ہم نے تو نہیں کیا یہ تو president عارف الوی نے کیا default ہو جائے crack ہوتا ہے crack ہو جائے چھپ چاپ کر کے مزے لو بیٹھے رہو سائیڈ میں جب ملک چلانا ہوگا تو اور بھی planes ہے اس ملک کو چلانے کے لیے ان نے کموں کو نہیں پتا لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ کیسے یہ ملک چل سکتا ہے بارال اگر آپ نے اس وقت ان کی منجی ٹھوک نہیں ہونا تو ان کو بس کہیں کہ نواز شریف کو کہیں کہ پاکستان میں واپس آجائے نواز شریف بھی پاکستان واپس نہیں آرہا اس کو بھی لگ پتا گیا کہ پاکستان default کرنے کے لیے جا رہا ہے سو نواز شریف کیا کرے گا پاکستان میں آ کر اس طرح سے تو یہ کبھی بھی سیاست نہیں کر سکتا کیونکہ پاکستان کے اندر جس طرح کی inflation آنے والی ہے لوگ کہہ رہے inflation تقریبا 100-200% کو cross کرے گی یہ وہ inflation ہوتی ہے جو ورلڈ وار کے دوران ہوئی تھی ورلڈ وار کے دوران inflation یہ ہوئی تھی کہ لوگ اپنے currency روپی کو جلاتے تھے صرف گرمی لینے کے لیے کیونکہ currency کی کوئی value ہی نہیں بچی تھی سو اسی لیے میں تمام تر پاکستانیوں کو کہتا آ رہا ہوں کہ یہاں تو ڈالر میں پیسے رکھ لیں یہاں تو ڈالر بائے کر لیں یہ وہ چیز ہوتی ہے جن کی value کبھی بھی depreciate نہیں ہوتی اگر gold مل رہا ہے تو وہ تو سب سے زیادہ important ہے اور سب سے اچھی چیز ہے کیونکہ gold کبھی بھی نیچے نہیں جاتا gold ہمیشہ اوپر ہی جاتا ہے اس کی value over the period of time ڈالر کی نیچے جا سکتی ہے لیکن gold کی کبھی بھی نہیں جاتی سو اسی لیے اگر پاکستانی سن رہے ہیں تو اپنی پیسے بچائیے جتنا پیسہ بچا سکتے ہیں بچا لیجئے کیونکہ آنے والے چھ مہینوں کے دوران پاکستان کا ڈھڑم تکتا ہونے آلا ہے Thank you very much